ڈلی پولیس کو اس بات کی جانکاری ہی نہیں تھی کہ دو لوگ بیالیس سال سے راشپتی سٹیٹ پریسیڈنشل سٹیٹ کے ٹھیک سامنے کی جگہ پر ایک مزار پر رہ رہے تھے ان دو لوگوں کے پاس ان کے تمام فوٹو آئیڈیز ہیں اس کے باوجود ڈلی پولیس نے جب انہیں دیوال لانگتے دیکھا تو ڈھائی سو سے زیادہ پولیس کرمی ان کی جانچ میں نکل گئے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ آتنکی ہیں زرہ سوچیے آکرکار کیا ہے ہمارے دیش میں سرکشہ کا اتحاس اور بھوگول زرہ دیکھیں ہماری ریپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ چھٹکی لیجے یہ ہے دلی پولیس کی مستعیدی دیش کا سب سے سرکشت لگا جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن اسی راشت پتی بھون سے سٹے رز کے جنگلوں میں کوئی سالوں سے رہتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم معلوم تب ہوا جب شنیوار کی رات کسی نے پولیس کو اتلاع دی کہ راشت پتی بھون کی دیوار بھاند کر دو سندگد جنگل کی اور گئے ہیں پھر کیا تھا ہر کمپ مچ گیا پورے جنگل میں سرچ آپریشن چلا گیا قریب دو کلومیٹر اندر جانے کے بعد دو لوگ مزار کے نیچے موجود ایک گفہ میں آرام فرماتے ملے پوچھتاچ کی گئی اور دونوں کی پہچان ساٹھ سال کے گازی نورل حسن اور بائیس سال کے مرسلین کے طور پر کی گئی چالیس بیالیس سال ہو گئے رہتے ہوئے تو جب یہاں میں آیا تو آلی احمد فرمات دین کے ہاں میں ٹویشن پڑھاتا تھا ہجار کا وغیرہ کو اور ہجار کا وغیرہ جب تک جندہ نہیں بچاری انہوں نے میری بڑی مدد کیا گازی نورول حسن پچھلے بیالیس سال سے یہی رہتے ہیں اسی پتے پر موٹر آئی ڈی کارڈ آدھار کارڈ پین کارڈ اور یہاں تک کی پاسپورٹ بھی بنا ہے مزے کی بات یہ کہ ان کے نام پر گفہ میں بجلی کا میٹر تک لگا ہے لیکن نہ تو پولیس کو اس کا علم ہے اور نہ ہی انٹیلیجنس یونٹ کو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ راشتپتی بھون کے گیٹ نمبر 29 کے سامنے کی دیوار بھاند کر یہ سالوں سے ریز میں گھستے رہے نورول کے مطابق وہ راشتپتی فقردین علی احمد کے زمانے میں دلی آیا تھا اور راشتپتی بھون میں عربی کا ٹیوٹر تھا لیکن سب سے بڑا سوال لوکل انٹیلیجنس یونٹ اور دلی پولیس پر ہے کہ آخر ایک شخص 42 سال سے اس علاقے میں رہ رہا ہے اور ان کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ویڈیو جنرلیس منوچ کمار کے ساتھ رومان اللہ خان میوز نیشن دلی موسیقی